بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ کلاس لیے ہمارا ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور ہم آپ لوگوں کا کام دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں ہمیں جو کام محصول ہوئے ان میں ایک کام ہے مسمسمہ کا ماشاءاللہ مسمسمہ آپ کے کام میں یہاں سے یہ حصہ تھوڑا سا زیادہ گول ہو گیا ہے اور پھر یہاں پورے اس حصے میں ایک بال کی کمی ہے ایک بال برابر ایک مزید ایک سٹروک بڑا ہونا چاہیے موٹا ہونا چاہیے اور یہ حصہ بھی بہت گول ہو چکا ہے اس کو فوراں سے حصے جانا ہے جبکہ یہ والا راہ بہتر ہے اس کو تھوڑا سمجھیں نیچے سے اور آپ لے کر آتی تو یہ مکمل ہو جاتا ہے جبکہ یہ راہ چونکہ آپ نے حد کے حساب سے نکتے لگائے ہیں تو یہ نکتے کافی بڑے بڑے ہو گئے تو یہ راہ اتنا ہونا چاہیے راہ کی اور آپ کے بنائے ہوئے تمام حرف کی شکل اچھی ہے بس کہیں چھوٹی موٹی جو میں کمی بتا رہا ہوں وہ نظر آ رہی ہے جیسے کہ یہ راہ بہت زیادہ کرو میں چلا گیا خاص تو پھر آخر میں اس کو سیدھا ہونا چاہیے یہاں تو کرو میں نظر آئے پھر سیدھا ہو جانا چاہیے تو یہ تھوڑا نیچے کی طرف آتا یہ اوپر کی طرف چلا گیا لیکن آپ کا کام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ احسن تھی بارک اللہ حفیق اس کے علاوہ اس مریم کا کام ہے فورن سے یہ یوں ہوا اور پھر اٹھ گیا ہلکی سی گولائی کے ساتھ یہ اوپر اٹھتا ہے یہ بہتر ہے اب یہ با کافی نیچے آ گیا اس کو تھوڑا ساتھ اس کے لیول پہ ہونا چاہیے تو باقے جبکہ جیم بہتر ہے لیکن جیم چھوٹا ہو گیا یہاں سے اس کو اور آگے لانا ہے اور اس کو پانچ نکتوں کا بلانا ہے باقی یہ حصہ تو بہتر ہے لیکن یہ دیکھیں یہ یہاں تک ہوتا تو پھر آگے ایزیلی یہ دو نکتے آ سکتے تھے تو اس حصے کو آپ دوڑا سا بڑا کیجئے ڈال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تھوڑا سا یہاں سے اوپر چلا گیا اور یہاں سے پتلا ہو گیا جبکہ راہ سٹریٹ آ گیا بلکل تھوڑا سا گلائی کے ساتھ سٹریٹ آئے گا اور پھر یہ تھوڑا سا بڑا ہو گا یہ حصہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے جبکہ اس حصے میں آپ نے محتلام کرنا ہے یہ راہ بھی یہاں سے بڑا ہو گیا ہے تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے یہ والا حصہ ٹھیک طرح سے نہیں بن سکا خاص طور پر اس کو یوں کر کے آپ یوں لے کے آئے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ایسے اوپر لے جاتے ہیں پھر یہ آتے ہیں تاکہ یہاں پر ہلکی سے گلائی محسوس ہو جبکہ یہ والا راہ آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کے کام میں فرق آیا ہے بہت نمائیہ فرق آیا ہے نقطے آپ کے سکوائر جا رہے ہیں تھوڑے سے بڑے بنائیے سکوائر سے اس حصے پر آپ زیادہ فوکس کیجئے اور جینگ یہ حصہ باقی نشست ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اب جو ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ لوگوں کی مشق کم آ رہی ہے پہلے زیادہ لوگ کام بھیجتے تھے اب کم لوگ کام بھیجنے لگ رہے ہیں تو یا تو ابھی وہ باقی تختی تک نہیں پہنچے یا کچھ کلاسز مس کر دی ہیں تو یوں ان کا ایک ٹیمپور ٹوڑ گیا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ موقع نہ آنے لیجئے اور بھرپور میند کیجئے اور آخر تک آپ نے ہمارے لوگ کا حصہ رہنا ہے ہو جائے گا سی چاہیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں مسائمہ کتنا اچھا لکھے بھیجتی ہیں ماشاءاللہ بڑا پرکشش اور جاندار کام ہے ان کا تھوڑا سا ہلکا سا آدھے نقطے کے برابر جن کو چھوٹا کریں بڑا ہو گیا ہندال یہاں بال برابر دائیں طرف سے پتلا رہ گیا ہے دائیں طرف سے بال برابر یہاں اس وری آؤٹلائن پر یہاں بہت خوبصورت یہ بہت خوبصورت یہ تھوڑا سا زیادہ گول چل گیا یہاں سے اور اسا اور قریب سے اٹھائیں یہ بھی اچھا ہے اس کو ہلکا سا یہاں سے ریموف کر دیں نیچے کی طرف آجا سیدھا آجا اس طرح کام آپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہے یہاں ہلکی سے گولائی پیدا کریں اور بہت اچھے بہت اچھے جمیل ماشاءاللہ جمیل کی جگہ آپ کو ہم دیں گے ممتاز سیدھا آجا سب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے لکھے گئے ہیں ادھر وائی یہ ادھا نہیں ہوتا جی بلکل ٹھیک آپ نے یہ لکھ کے تصویر لے لینے چاہیے اکثر مجھ سے بھی ہوتا ہے کہ میں جب ویسے دیکھ رہا ہوتا ہوں تو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے جب تصویر لے رہتا ہوں اس کو سکین کر لیتا ہوں تو پھر اپنی غلطیاں نمائع ہو کر سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ قریب سے بہت بڑا صحیح دکھ رہا ہوتا ہے ہماری آنکھ اس کو ہماری آنکھ کی دین ہے نا وہ چونکہ اسے پکڑ نہیں پاتی اس لیے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب تصویر کی شکل میں چھوٹا ہو کر سامنے آتا ہے تو پھر چیزیں ذرا بڑی بڑی اپنے عیب دکھتے ہیں تو یہ تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ سٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے لیکن جو آپ کے کام کا رنگ ہے نا وہ اچھا ہے ماشاءاللہ پرکشش ہے چاندار اور ایسے حروف ہیں جن کے اندر روح ہے ماشاءاللہ جو کہ خطاتی کا تقاضہ ہے مصر ایسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا سا الیف کو لیفٹ پہ لے کی جائیں تھوڑا موٹا کریں یہاں سے ماہ پتلہ بھی ہو گیا اور مصر پتلہ ہوا ہے باقی بہتر ہے ماہ جیم تھوڑا سا بڑا کرنا ہے کافی بڑا کرنا ہے یہ والا بات تو اچھا ہے لیکن جیم کو اور بڑا کیجئے جیم بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں اسی طرح سے اس کو اوپر لے کے جانا ہے اس طرف اور یہ لے کے آنا ہے جیسے یہ کافی بہتر ہوا ہے لیکن اس میں ماہ کو بڑا کریں اور دال کو یہاں سے بھی بڑا کیجئے راہ یہاں پتلہ ہو گیا یہاں سٹارٹنگ بہتر ہے اینڈنگ بھی بہتر ہے یہاں پتلہ ہو گیا جبکہ تھوڑا چھوٹا بھی ہے جبکہ راہ میں یہ حصہ پورے قلم سے آنا ہے قلم آپ کا چھوٹا ہو جاتا ہے آدھا ہو جاتا ہے قلم گھما دیتی ہیں یا پھر کیا ایشو ہے یہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ آپ آپ ڈرھتی ہیں کہ کہیں بڑا نہ بن جائے تو اس خوف سے آپ کے حروف چھوٹے رہ جاتے ہیں اچھا ہو رہا ہے سوری سر میرے حروف چھوٹے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ ان بار بار ختم ہو جاتی ہے جب اس کو ریپل کر کے دوبارہ سے قلم کو سیاہی میں ڈباؤ کے کرتی ہوں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے وہ اوپر نیکے تیارہ میڑا ہو جاتا ہے اور بڑا مجھ سے واقع نہیں بڑتا پتہ نہیں کیا میرے ہاتھ میں مسئلہ ہے میں اس کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح سے آپ پانچ نقاط میں جس طرح بتاتے ہیں بڑے بڑے برم سے ہوتا ہی نہیں ہے میرے ماتت سے بھی کوشش کی بڑا بنانے کی سبی چھوٹا ہی بنتا ہے جس طرح آپ کی میزان آپ کا ہے اس حصہ سے نہیں بنتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ نقطے لگا کے بنائیں نا تاکہ آپ کو پھر اندازہ ہو وہ سیاہی کا ہی مسئلہ ہے اس کو وہ ابھی جیسے دال اوپر چڑھایا ہے تو وہ صحیح ختم ہوگی پھر اس کو پھلتیا پھر دوبارہ کیا مجھے اس میں بہت دقت ہوتی ہے اور بہت کوف ہوتی ہے مظلم میں جس طرح سے فلو میں لکھنا چاہتی ہوں کہ وہ صحیح اس کی شکل بنے وہ نہیں بن سکتی دقت کا لفظ تو اچھا ہے لیکن کوفت کا لفظ اچھا نہیں تو کوفت نہیں ہونی چاہئے دقت ضرور ہوتی ہے لیکن اس سے لطف لینا میں خیر یہ تو خطاتی میں ہوتا ہے اور یہی چیز تو آپ کو صبر سکھاتی ہے تو اس کو آپ نے بار بار ڈپ کرنا ہے اور بار بار لکھنا ہے تب ہی جا کر آپ کے آپ کے ہاتھ میں کنٹرول آئے گا اور آپ کے حروف بہتر بنے گی ایک ہاتھ میں لکھنے والا تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بہت جلدی کر رہا ہے لکھنے میں جلدی کر رہا ہے سٹروک بنانے میں جلدی کر رہا ہے تو وہ اچانک سے پھر بنت ہو جاتا ہے لیکن وہ چونکہ تیزی ہوتی ہے اس میں تو پھر صحیح بناوٹ پر نہیں بنتا کبھی چھوٹا رہ جاتا ہے کبھی وہ شیپ اس کی اینگل صحیح نہیں ہوتے تو بہت ساری اس میں خامیاں رہ جاتی ہیں تو اس کا لطف اٹھائیے اور اس کو نقطوں کی مدد سے سیاہی کے غم کو بھلا کر مشک کیجئے انشاءاللہ بہتر ہوگا بہتر ہوگا انشاءاللہ میں نے اب تک کتنی ویڈیوز دیکھی ہے وہ تو کتنا آہستہ آہستہ سے کلم بہت آہستہ آہستہ سے مجھ سے نہیں ہوتا ہے اس طرح آہستہ میں کہتا ہوں وہ پوری لائن ہے تو پوری لائن ایک چوک میں ہوتا ہے مگر یہ یہ ہونے لگے نا تو وہی والی بات ہے کہ بس پھر تو پھر تو ہر بندہ خطات بن جائے تو اسی کو آپ نے سمجھنا ہے اور اسی اسی کا لطف لینا ہے لیکن بہرحال ماشاءاللہ صفائی آ رہی ہے آپ کے کام میں اور اچھا ہے اچھا دیکھ رہا ہے لگی رہیں جاری رکھیں روز مشک کریں اور مشک میں چھوٹیں پائے آپ کی یہ دیکھیں نا اب بہتر ہے اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اتنا تازہ تازہ ہے کہ یہ والی جو ابھی انک سوکھی نہیں ہے اور آپ نے تصویر پھیج دیا بلکل میں تو سمجھتے کہ کل کلاس میں تو کل سے مسلسل مسک کر رہی تھی اور تصویریں بھی مطلب نہیں مگر کوئی صحیح نہیں آ رہی تھی تو آج پھر میں نے کہا ٹائم کم رہ گیا مجھے جب دی سے ایک ختم کر دینا اور سبمیٹ کرنا ہے تو آپ بلکل سے آپ نے صحیح پکڑا ہے صحیح واقعی بہرحال کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ قلم چکے سین کے دائرے یہ تو ابھی میں نے سبق کروایا بھی نہیں آپ مجھ سے آگے نکل گئے آپ نے ویڈیو گروپ میں ویڈیو آئی بھی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ رہ گئے شاید آپ نے نہیں چلوائے بھر چلویں ویڈیو دیکھ لی اچھی بات ہے وہ پچھلے کوئس کی شاید کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی میں آپ لوگوں کو اگلا کام نہیں بھیج سکتا تو خیر کوئی اس میں نہیں ہے اچھا جی مستنزیلہ کے کام مستنزیلہ نے شاید کوئی سوال کیا تھا تو مستنزیلہ بھی تھوڑی وہ تیز کام کرنے واری ہے نا اسی وجہ سے ہماری پرانی سٹوڈنٹ ہے بڑھا کریں تنزیلہ یہ سیدھا سیدھا چلا یا اس کو بہتر کریں یہ اچھا ہے چھوٹا ہو گیا ہے اچھا لیکن چھوٹا ہو گیا باسین بھی اچھا ہے دارے یہ میں انشاءاللہ بعد میں دیکھتا ہوں یہ تو میں فیلحال ایسا لکھنا ہے ایسا ایسا لکھنا وائی ایسا یہ تو اچھا لکھا آپ نے بس سائز چھوٹے ہو گئے تھوڑے سے سائز پہ کنٹرول کریں حروف اچھے ہیں سٹروک اچھے ہیں سائز دیکھیں بس ٹھیک ہے اگلا کام ہے ہم نہ کہا کچھ لوگ چھوٹے بناتے ہیں کچھ لوگ بڑے بناتے ہیں بالف تو بہت اچھا ہے یہ تھوڑا سے یہاں سے پڑا ہو گیا یہاں سے لے کے آنا ہے چھوٹا یہ بھی کچھ پڑا ہو گیا اسی طرح جیم کو یہاں سے تھوڑا سا موٹا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا نیچے جلدی لے کے آئیں اور اس کو تھوڑا سے چھوٹا کریں دال کو یہاں سے تھوڑا چھوٹا کریں یہ بہت خوبصورت ہے راوی بہت اچھا ہے یہ راوی اچھا ہے اس کو تھوڑا سے چھوٹا کریں یہاں سائز بہت اچھا ہے لیکن یہ بہت لمبا ہو گیا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی یہ سٹوک بھی اچھا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور لیفٹ سے لے کیا ہے یہ بھی اچھا ہے بس یہ چیزیں تھوڑی سی بڑی ہیں اور یہ زیادہ بڑے ہو گئے باقی اچھا ہے ماشاء اللہ آپ کا کام بھی ممتاز ماشاء اللہ آپ کے کام میں بھی جان ہے بڑا مزا آتا ہے ممتاز کا ممتاز بہت اچھے شکریہ سنو اپلس مل جاتا آپ اچھا جی مس ریدہ کا کام دور سے پتہ چلتا ہے بلو انک والا اور زیادہ ترچہ چلا گیا ہے توڑا سیدھا ہوتا ہوتا یہاں سے آخر سے جا کے مرتا یہ اسٹروپ اچھا ہے اس کو چھوٹا بنا دیا آپ نے اور یہ بہت اچھا ہے یہ والا بہت اچھا ہے بس اس کو یہاں سے لے کے آنا تھا جن کو اور یہاں سے لے کے آنا تھا چھوٹا بھی ہو گیا پیچھے بھی ہو گیا اس کی جو کافی پیچھے ہو گئی جبکہ یہ لیفٹ پہ مڑ گیا اس کو اوپر جانا تھا اور نیچے کے بجائے سارا لیفٹ سے اس طرف آنا تھا یہ سٹروپ بہت اچھا ہے یہاں ڈبل قلم پھر گیا ورنہ یہ اچھا تھا اور تھوڑا سٹریٹ ہو گیا یہ پتلا بھی مجھے غلطیاں خود پتہ چل رہی تھی میری کیا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی غلطیاں آپ کو پتہ چل رہی ہیں یقیناً اس کے بعد آپ نے اپنی مشک جاری رکھی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا کام اس آپ سے اچھا کام کر سکتی ہے یہ آپ کے کام میں خامیہ ہیں تو یہ اچھی بات یہ دونوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ بڑھ گیا تھوڑا سے چھوٹا کریں جب اس کو تھوڑا سا نیچے آگے پھر یہ بننا تھا اور یہ حصہ ایکسٹر بن گیا اتنا ہونا چاہیئے تھا آپ پہ کام اچھا ہو رہا ہے بس سٹڈی کریں مشک کریں اور اچھا ہو جائے انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ جو مشک ہے ہمارے سامنے یہ کس کی ہے فاطمہ 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 مشک ہے مشک ہے فائنل کر کے دکھانی آپ نے اور ٹھیک ہے جی اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بابا نے پسوی بھیجی تھی استاد یہ بھی گئی نہیں میں دوبارہ بھیج دیتی اچھا جی ٹھیک ہے یہ تھوڑا فاصلہ ہے بابا کی آپ نے نشاند ہی ٹھیک کی ہے تھوڑا سو بڑا ہونا چاہیے تھے یہ بہت بڑے ہو گئے ہے اور بار رہا کی اگر ہم بات کریں تو یہ یہ یہاں پہ یہ کافی بڑا ہو گیا ہے اس کو تھوڑا بہتر کرنا ہے یہاں سے کافی گول ہو گیا یہ اسٹروپ یہاں بہت اچھا ہے یہ بہت 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 اچھا ہے ماشاءاللہ خلم میں جان آگئی ہے ماشاءاللہ اور کنٹرول بہت ہے بس یہ کہ لفظوں کی بناوٹ صحیح ہونی چاہیے چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں بہت زیادہ اور تھوڑے سے مرحام چھوٹے بڑوں کا مسئلہ ہے کھلا بھی ہو جاتا ہے کہیں بہت تو اپنے ہاتھ کو سمیٹیں اور بھرپور ایک ایک لفظ کو لے کے بیٹھ جائیں آپ لوگ ایک لفظ کو لے کے بیٹھ جائیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا اسی کی مشکر اسی کی مشکر اس کے جو حصے تھوڑے سے کمزور ہیں ان کمزور حصوں کو لے کے مشکر بجائے اس کے بار بار پورا حرف بنائیں جب آپ سے حرف کے کچھ حصے صحیح بننے لگے تو اسی خراب حصے کو لے کے اس کی مشکر دیکھیں مشکر استاد کے قلم سے قلم ملائیں ان کے حرف سے حرف ملائیں پھر جا کے آپ کا انشاءاللہ دیکھیں بہتر ہی آئے گی آپ کے یعنی صرف کاغذ ہی کالا نہیں کرنا بلکہ ہر آنے والا حرف پچھلے حرف سے بہتر بھی ہو اس خراب تمام کرنا مشکر آپ کی بہتر تھی فائنل یہ اس میں لفظ چھوٹے ہوئے ہیں حروف چھوٹے ہوئے ہیں کھوڑا سا بڑا کرنا ہے قلم بہت جلی 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 قلم ہے اور یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کو تھوڑا سا باری کریں بہت موٹا ہو گیا یہ بہتر ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لائیں یہ بہت چھوٹا ہو گیا لگ چھوٹے ہو گئے اس کو نیچے کی طرف آنا تھا یہ اچھا ہے اچھا جی اس کے روا مسحاجرہ کا کام ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے اس کو زیادہ ترشا ہو گیا تھوڑا سیدھا لکھے جائیں یہ بہت لمبا ہو گیا چھوٹا کیجئے یہ بھی لمبا ہو گیا اور یہ بھی لمبا ہو گیا چھوٹا کریں یہ بھی بہتر ہے دال یہاں سے بہت پتلا ہو گیا یہ حصہ اچھا ہے اس کو فورا موڑ کے واپس لے جائے اور اس کو یہاں سے اور یہاں سے بہتر کریں یہ حصہ تھوڑا گہرہ ہو گیا یہ حصہ بہت اچھا ہے یہ چھوٹے بھی ہو گئے کمزور ہیں ابھی یہ والا حصہ بہتر ہے جبکہ یہ بہت نیچے کی طرف آ گیا اور یہ بہت اس کی گہرائی کم ہو گئی یعنی بہت ایسا لیٹا بہت نیچے ہونا چاہیے یہ تھا یوں تو اس کو غور کیجئے گا اچھی مشک ہے آپ کی ماشاءاللہ بس لفظوں کا سائز بہتر کرنا آپ جزا بلہ جاری رکھئے جاری رکھئے مشک آپ ماشاءاللہ بہت کرتی ہیں مسئلہ کہ صحیح رخ پر ہوں تو اور مزا آئے گا انشاءاللہ کہ باقی تختی ہے اب یہی حروف باقی تختیوں میں بھی بار بار آئیں گے تو انشاءاللہ پھر مشک ہوتی رہے گی یہی غلطیاں بار بار ریپیٹ ہوں گی لیکن مشک کرنے سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے کوئی اور حل ہی نہیں ہے اس کا حطاتی میں لفظوں کی درستی کا کوئی حل ہی نہیں ہے سوائے اس کے مشک ہو بس اب ان حروف کی کاریکشن کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں اگلے سوک کی جانب موسیقی موسیقی کھوڑی گلائی کے ساتھ آئیں آہستہ سے اوپر جائیں فورا نہیں پھر سیدھا چلتے چلے جائیے چلتے چلے جائیے چلتے چلے جائیے آخر میں ہلکی سی کرو کے ساتھ کھوانا کھول دینا اور یہاں پر آگے قلم کی سیاہی کیون نے ختم ہوئی ابھی تو باقی گلائی ہی ہماری تو ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہ میں نے ایک تو جب میں انک لیتا ہوں تو میں تھوڑی تھوڑا سا اس کو میں آپ دکھاتا ہوں سائٹ پہ جہاں انک زیادہ ہوتی ہے عام طور پر بیچ میں انک تم ہوتی سائٹ پہ انک زیادہ ہوتی تو میں یوں دباتا ہوں تاکہ اس کے شگاف میں اچھ پرائیں کھو اس طرح میں دو چار دفعہ ایسے ڈپ کرتا ہوں آہستہ سے پھر میں ہلکے ہاتھ سے کام کرتا ہوں دباتا نہیں ہلکے ہاتھ سے کام کرتا ہوں پھر یہ ہے کہ شگاف کے اندر انک ہے اچھے خاصی اب اس میں انک موک پہ ہے میں ابھی فور استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے روکا میں نے دوبارہ انک نہیں لی بات بھی کر رہا ہوں سوچ بھی رہا ہوں اب میں نے دھیلا ہاتھ رکھا ہلکا ہاتھ رکھا جہاں مجھے محسوس ہوگا کہ میری انک کم ہو رہی ہے میں کلم کو دباؤں گا جب دباؤں گا تو شگاف میں موجود انک نیچے آئے گی دیکھیں یہاں ہلکی ہو رہی تھی اور پھر دارک ہو گئی یہاں ہلکی ہو رہی تھی میں نے دبایا تو دارک ہو گئی اب ابھی میں انک نہیں لی پھر بھی اتنی باتیں کی ہیں اب آہستہ آہستہ دباؤں گا پھر دبایا میں اب جا کے ختم ہو کیونکہ میں بیچ میں کافی باتیں کر دی ہوں میرے کسی بھی کلم میں شگاف نہیں ہے تو میں یہ شگاف خود سے کروں شگاف لگائیں بلکل شگاف اس طرح سے کہ اب یہ ہے کلم نہیں توڑ دینا آپ نے اس کا خیال رکھ میں شگاف آگیا بس میں یہ دیکھ سر میں میں نے تو اپنی شگاف نہیں لگا ہوگا ضروری ہے لگانا دیکھیں فاؤنٹن پین میں شگاف ہوتا ہے نا نہیں گیپ نہیں آتا لکھتے ہوئے گیپ نہیں آتا وہ الگ بات ہے کہ آپ زیادہ کھل جائے تو وہ تب آتا ہے ورنہ عام طور پر گیپ نہیں آتا بہت 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 باریک باریک والے کٹر سے شگاف لگائیں آپ زیادہ موٹے کٹر سے شگاف لگائیں گے تو یہ ہوگا کہ بلکل گیپ آ جائے گا اور پھر شگاف لگا کر اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ نے جیسے یہ شگاف لگایا ہے اور شگاف لگا کے آپ نے یہ ایسے اوپر کر کے اٹھا لینا اگر بہت موٹے اس سے کرتے ہیں شگاف لگا کے پھر آپ ایسے نکالتے نا یوں ایسے کر کے نکالتے ہیں کٹر کو تو وہ جو یہاں شگاف لگا ہے اور اس کا بال کٹا ہے تو بال بھی اگر اس کے ساتھ باہر آگیا نا تو پھر بیج میں گیا آج 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 یہ دیکھیں بڑے بڑے کلم ہوتے ہیں اور اس میں کتنے بڑے بڑے شگاف ہیں کتنے بڑے بڑے شگاف ہیں لیکن ہم جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس سے لکھا جاتا ہے مشرط ہے کہ انک صحیح ڈلی بھی ہو جہاں انک اچھی ہوگی وہاں دیکھیں صحیح چلے گا یہ دیکھیں جیسے جیسے ہماری انک اب لائٹ ہوگی نا تو پھر بیچ میں گی آخر میں جا سر میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو آنگا کہ اس والے کلم سے لکھ دکھائیں کتی دیر آپ نے لکھ دیئے بس جی دل کو دل سے رہ ہوتی ہے یہ دیکھیں جی اب یہ نا دیکھیں میری انک سارے شگافوں میں آگئی ہے کہیں کہیں نہیں ہے اور کہ اب زیادہ جہاں نہیں ہے تو پھر وہ کربڑ کرے گا پھر وہ دیکھیں بیچ میں گیپ آئے گا آپ انٹرنیشنل کلاس ملتے ہیں انٹرنیشنل آپ کلم اور عدوات اور پیپر کاغذ جو مخصوص خطاتی کا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو یہاں سے لوگ ملتے وہ ہی ہم لے کے اس پر بس دعا کریں اللہ اسباب پیدا فرمائے انشاءاللہ میرا اپنا ارادہ ہے میں خطاتی کو بزنس نہیں بناتا میں الگ سے اس چیز کا بزنس کروں تاکہ پھر بزاتی طور پر ایک بزنس بھی ہو اور جو لوگوں کے لیے بھلائی کا سبب بھی ہو کہ صحیحی مٹیریل صحیح جگہ سے آسانی کے ساتھ دستیاب ہو سکے تو بلکل میرا اس کا پکہ ارادہ ہے اور جیسے جیسے انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی ویسے ویسے بلکل ہمارا ارادہ ہے میں تو اس چیز کی بہت کمی محسوس کرتا ہوں آج ہی میں نے تقریبا بیس ہزار روپے کا سامان ترکی سے منگوائے تو مجھے خود مہنگا پڑتا ہے تو کیا کریں یہاں پر دار السلام ہے مکتب دار السلام جو کہ پاکستان سے جتنی بھی اسلام منگواتے ہیں تو اگر آپ ان سے کونٹیکٹ کر رہے ہیں حزیزیہ میں وہ لوگ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ ہمارے لئے بھی آزیزیہ تو مین سنٹر ہے پاکستانیوں کا ہمیں ہر چیز مل سکتے ہیں دار السلام والے کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ صحیح چیز ملے نا ان کے پاس بھی پروفیشنل چیز نہیں ہیں لوکل چیز تو پروفیشنل چیز ہیں وہ ترکی سے انڈونیشیا سے ہی ہمیں مل سکتے ہیں اس کے لئے تو بس کوششیں جاری ہیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کسٹم کا ایشو آجاتا ہے اس چیز کا ایشو آجاتا ہے ورنہ تو چیزیں مہیا ہو رہی ہیں اور کچھ کچھ آ رہا ہے یہ تومار جی سے آپ لکھ رہے یہ تومار یہ میرے ریو وہ لے کے آئیں تھیں اب دیکھیں اس اس شگاف کی وجہ سے نا بیت اللہ بن گیا تو خیر میں نقطہ لکھتا جاتا ہوں وہ کعبہ بنتا جاتا ہے ادھر ادھر کی باتیں ہماری بہت زیادہ ہو جاتی میری چلیں کام کی طرف آتے ہیں اب دیکھیں میں نے اور تھوڑا پانی ایڈ کر دیا مجھے وہ تمہار سے لکھنا تھا میں نے زیادہ پانی ڈال دیا اس میں لیکن میں زیادہ انک نہیں لوں گا میں اوپر اوپر سے اس کو پہنچ ہوں گا ایسے یہاں پر یہ تو آپ ٹھیک بنا رہے ہیں لیکن اس کو برابر کیجئے برابر اس کو سائز پہ بنا یہ بہت بڑے بڑے بن رہے اپنے اس سے چلے جاتے ہیں پھر پھر ادھر لے کے آئیں اب اس کا خیار رکھنے آپ نے یہاں سے دیکھیں اس کو آپ نے چار نقطے کا رکھنے بس یہ آگئے سے ایک نقطہ آگیا یہ ٹوٹلی ایک دو تین چار پانچ نقطوں کا ہوں گیا اب یہ کسی کا بہت پیچھے ہو جاتا ہے کسی کا بہت آگے ہو جاتا ہے اس کی لمبائی کا بھی خیال رکھیے ڈال میں بھر ہے ڈال نہیں کل رہی کسی کی ہوتیوں چلی جاتے ہیں آہستہ آہستہ لے کے آئیں پھر اسی کے اوپر سے آ جاتے ہیں جبکہ میں نے بتایا تھا کہ بالورا پر یہاں سے باہر کی جانب نکلیں گے یہ پھر اندر آئیں گے تو یہ پتلا ہو جا گیا یہاں سے موٹا یہاں سے پتلا جب یہ ایک نکتہ اور اس کے برابر پھر یہاں سے بالکل گولائی نہیں ہوگی ہلکی سے گولائی کے ساتھ ترچہ بن اور بالکل یہاں بھی گولائی نے فوراں اٹھا دیں گے اس کو انکز زیادہ زیادہ تو زیادہ بورڈ لکھ رہی اب سیدھا رکھیں قلم ہلکہ سترچہ بھی رکھ سکتے اٹھائیں دو نکتوں کے برابر یہ گولائی آگئی پھر اب نیچے لائیں اب یہاں بالکل پتلا کر دیتے آپ لوگ یا بہت موٹا ہو جاتا یا بالکل سیدھا ہو جاتا تو ہلکی سے گولائی نمہ سیدھا بن ہے یہاں دیکھئے اس کو زیادہ اونچا نہ لے جائیں خورا سا نیچے لائیں دھنکتا اور پھر یہ بہت بڑا بن رہا ہے آپ کو اسے بہت گول نہیں ہوگا یہ اسی طرح ایسے آکے یوں کھوم جائے گا کلموں کا بڑا مسئلہ ہے بھئی یہ دیکھیں مزا آیا اس میں کل کسی گولائی خم کے ساتھ یہ چیز سیدھا یہ ایسے چلا جاتا ہے آپ یوں اوپر اس کو تھوڑا سا نیچے لے یہ زیادہ گہرا بھی نہ ہو باہر آ تو ہو گیا اب آئیے باہر سین کی جانے اب ذرا جو حروف آ رہے ہیں یہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھول دیا ہمیں ٹف ٹائم تو دیتے ہیں لیکن کوٹی شکل کریں کہ آپ کی بس نہ ہو جائے مسئلہ دیکھیں آئیے جی اب تک میں نے باہ کی بہت ساری شکلیں آپ سے کچھ شکلیں آرز کی جیسے باہ علی فر باہ دال میں ایک ہی شکل تھی باہ باہ میں اور باہ جی میں الگ باہ باہ میں الگ باہ راہ میں تینوں میں الگ تھی باہ سین میں جو شکل آتی ہے نا تو اس کو ہم تھوڑا سا لمبا بناتے ہیں یہ لمبا بناتے ہیں اور ہلکا سا یہ لچک کے ساتھ جھوم رہا ہے یہ اور یہ ایک نقطے کے اندر اندر یہاں فاصلہ یہاں فاصلہ اور یہ ہے تین نقطوں اب اس کے بعد تین نقطوں بنانے کے بعد آدھا قلم سیاہی میں آدھا سفیدی میں یہاں رکھ کے فورن اٹھنا ایسے ایسے علیتی کیا ہوتی ہے بگنر سے یوں کر کے یوں اٹھتے ہیں ایسے گول کر کے ایسے نہیں گول کے یہ آکے فورن اٹھنا ایسے گلائی کے ساتھ ہلکی گلائی کے ساتھ فورن سے کیونکہ آگے یہ شوشہ یہ با کا شوشہ ہے سین کے شوشوں سے مشابہت اختیار نہ کرے سین کے شوشوں کی طرح نہ لگے اس طور پر اسے الگ کرتے ہیں اب جو سین ہم نے الگ سے بنایا تھا اکیلہ اکیلہ جو سین تھا ہمارا اس میں جو یہ سٹروک ہیں یہ والے تو سیم رہتے ہیں لیکن یہ والا سٹروک چینج ہو جائے گا اس کو جوائنٹ کرتے ہو تو یوں ہلکیسی اس کے یہاں پر نوک نکال لگی اور نیچے آئے خریر خمار یعنی جیسے سٹروک یہاں چھوٹی سی نوک ہو گی یہ دیکھئے گا یہ چھوٹی سی نوک تھی پہلے یوں آیا پھر یوں گیا اب چھوٹی سی نوک واضح کر دیں گے اوپر سے یہ چیز ٹھیک ہے یہاں نوک کم ہے اور یہاں نوک تھوڑی سی تھی بڑی ہے یہ نوک رہی ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں دیکھا رہی یہ چھوٹی ہو کر آئی ہے یہ تھوڑی سی لمبی ہوگی یہ برابر برابر اور جیسے ہی ایک نقطہ ہم نیچے آئے ہم سین کا دائرہ شروع کرتے ہیں اور اس کو مرابر رکھنے کے لیے آپ دو نقطے ڈراؤ کر لیں سی دھی لائن تصور کیجئے اور آہ حصہ دو تہائی حصہ نیچ ایک تہائی حصہ اوپر سین سین سمجھ میں آگیا ہم با سین میں با کو لمبا رکھ دیتے ہیں تاکہ سین کو چوشو سے مشابہ بسم اللہ آپ دیکھیں گے آگے جا کے لکھیں گے بھی انشاء اللہ تو اس میں بھی ایسے ہی آپ کو نظر آئے شاہے وہ لمبی والی بسم اللہ ہو یا پھر چھوٹی والی بلکل یاسین بن جائے گا سر با کا جو کیا ہوگا اس کا لگا 80 ہوگا 90 ہوگا 90 ہوگا وہ موسیقی اچھا جی اس کے بعد ہے باہ شین اچھا یہ باہ سین بھی ہے اور باہ شین بھی ہے اس کے وقت اگر تین نکتے لگا دیتے تو شین بھی ہے صرف شین ہی نہیں ہے یہ اب باہ شین چونکہ ہم کھینچ کے لکھیں گے تو اس کے شوشے میں اور اس کے شوشے میں تھوڑا سا فرق ہے سائز کا فرق نہیں ہے اس کے زاویے کا فرق ہے یہاں ایک تہائی نکتہ آیا تھا جبکہ یہاں پر آپ کا آدھا نکتہ آ جائے یعنی اتنا ترشاہ ہے یہ اور اس کے تاج کا زاویے بھی اچھا چھوٹا والا تاج بن رہے گا ان دونوں میں تاج کا زاویے بھی پھر مسی جانب کو ہوگا اور یہ سٹروک بھی تین نکتوں کا ہوگا اچھا اس کو ترشاہ کیوں بناتے ہیں کیونکہ آگے ہم نے سین کا شیطہ بنانا ہے دو ہسے نزول اجسے صعود اب یہ میں نے کچھ زیادہ ہی چھپا دیا اس کو یہاں سے آئے گا اپنی غلطی کا اندازہ خود ہو جاتا ہے اچھا جی دیکھیں جب کوئی چیز آپ دور پھینکتے ہیں تو آپ کو جھکنا پڑتا ہے یا نہیں پڑتا یقیناً آپ جھکتے ہیں دور تھروک کرنے کے لیے تو یہ بھی دور جا رہی ہے تو اس کو جھکا دیا ہم نے یہاں پورا ایک نقطہ آگیا اور یہاں یہ جو اس کا جوائننگ پوائنٹ ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پر انٹیڑ نقطہ آگیا اور یہ ہمارا دیکھیں دو حصے نیسے آ رہے ہیں ایک حصہ وہ بجا رہے ہیں دو حصے نزول ہے ایک حصہ سعود ہے اور یہ ہمارے پارٹیشن ہے نو نقطہ کا ٹھیک ہے نو نقطہ ہو گئے اس کے اس کا قانون وہی ہے اس کا قانون بھی وہی ہے باکہ کا نقطہ جو ہے وہ مرج ہو جائے گا سین کے اندر باکہ کا نقطہ مطلب باکہ نقطہ یہ ہے باکہ شوشہ باکہ شوشہ یہ باکہ شوشہ ہے یہ ہی شین یہاں سے شروع ہے یہاں سے جس طرح یہ باکہ شوشہ ہے تو یہ سین ہے یہ با اور سین کا جوائننگ ہے چونکہ اس میں کشیدہ ہے نا تو اس میں شوشہ نہیں ہوگا اس میں یہی شوشہ شمار ہوگا یہ جو سٹروک ہے یہی شوشہ ہے اگر ویسے ہم لکھتے ہیں نا تو ویسے تو آپ کو بتا ہے کہ ہم ہم یوں کر کے لکھتے ہیں اس کی جگہ پر یہ آگیا ٹھیک ہے جی اب یہ تو تھا بڑا اب با سود میں با سین والا سٹروک لیکن با سین میں وہ سٹروک تین نقطوں کا ہوتا ہے اور با سود میں وہ سٹروک دو نقطوں کا ہو جاتا ہے یعنی ایک تہائی نقطہ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ سیم ہے جو سٹروک اس کا تھا وہی سٹروک اس کا ہے بس فرق کتنا ہے کہ اس کی لمبائی کم ہے وہ تین نقطوں کے برابر تھا یہ دو نکتوں کے برابر اب کیا کریں گے اب ترشاہ کرنا رکھیں ہم سیدھا آئیں گے سیدھا آئیں گے آپ اس کو یہاں بھی روک سکتے ہیں یہاں روکیں گے تو یہ میں تھوڑا لمبہ لے آیا اس طرح سے اوپر الکسہ تاکہ یہ اب ایک نکتہ آپ نے چھوڑنا ہے اور ایک نکتہ کے بعد اس میں یہ سات بنیں گے چونکہ سات تین نکتہ کا ہوتا ہے تو میں یہاں سے اگر سات بناؤ تو یہ ایزیلی سات بن جائے گا یہ یہ والا سٹروک اگر اوپر سے آنے والا سٹروک اس سٹروک میں مرج ہو گیا اور پھر آگے یہ کنٹینی ہو گیا اس کو میں پھر سے بنا دوں آپ پھر چاہے ہیں تو آپ سے دو نکتوں کا بنائیں پہلے دو نکتوں کا بنا کے پھر ایک نکتے کا فاصلہ آپ بیاد رکھیں اب آپ نے کیا کیا ہے کہ ایک دو تین چارج چار نکتے آگے سے ایک دو تین چارج کیوں اس لیے کہ تین نکتوں کا تو آپ یہ سٹروک بنائیں گے اور پھر یہ ایک سٹروک ایک نکتے کا یوں ہو جاتا ہے تو یہ چار نکتوں کا ہو گیا ہے تو بھر سے نیچے آئے جس طرح سات بنتا ہے اسی طرح اس اور اس لائن سے ایک نکتہ پہلے اس کو پھر سٹروک دیں گے اب تلچہ رکھ کے اوپر سے نیچے آئے یہ کر دیں گے دیکھیں یہ میں نے چھوڑ دیا اس کو ہم اس کو ایسے کر کے جوائٹ کر دیں اور تھوڑا سا آگے گئے یہ اوپر جا رہا تھا اب ہم نے کیا کیا اوپر ہی جانے دیا اس کو یہ سمجھ آگیا آپ نے ان کو سر اس میں جو باگ کا جو شوشہ ہے اور سوات کی جو ہائی ٹائپ وہ دونوں بلکل برابر ہیں نہیں یہ جو تاج کا نیچے والا حصہ ہے نا یہ اس کے برابر ہے تاج کے یہ جو نیچے والا اس کے برابر ہے آدھا نہ ہوتا ہے یہ ہلکا سا مجھ سے یہاں سے بڑا ہوا ہے یہاں سے بڑا ہوتا ہے یہاں سے بڑا ہوتا ہے اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہ والا جو سٹوک ہے نا واقع ہم ایک اور سٹوک بھی اس میں یوز کرتے ہیں یہ جو آپ نے تا کا یہ سٹوک پڑا تھا نا یہ والا سٹوک بھی با سوات کے ساتھ یوز ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے آپ کے لئے مزید آسان ہی ہو جائے گی پھر یہ آپ کریں ایسا یہ کیا ہے اب آپ نے ایک اور دو نکتے چھوکتے ہیں نا پھر آپ سوات بنائیں تو ایسا بھی ہو یہ بھی ملکل درست ہے با کے ساتھ وہ حروف جو تھوڑ ایسے فاصلے سے سیدھے سیدھے جاتے ہیں با کے بعد ایسے جارے ہوتے ہیں جن میں تو اس میں پھر یہ اور یہ دونوں سٹوک بن سکتے ہیں با سوات میں بھی با سوات میں بھی با سوات دیکھیں اب با سوات میں بھی سیم بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ اٹھ جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا لیٹا لیٹا سا ہوتا ہے ایک نکتہ آگئے آئے پھر اگلا نکتہ بکرتی اب اس کو یوں ملا دی اس میں آپ کو تھوڑا سا ایسے اس میں تو یہ سیدھا سیدھا ہی محسوس ہوتا ہے اس میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ یوں ہے اور پھر یوں ٹھیک ہے اب یہ جو اس کی سفیدی ہے اس سے ایک نکتہ پہلے یہاں پر با کر اس کا طور جوڑیں گے علف جوڑیں گے اس کو کافی ہے آج کے لیے آئین تھوڑا سا کے پھر کر دیں اس میں ایک نکتہ آجائے گا یہاں بھی ایک نکتہ پھنس جائے گا اور یہ ایک دو تین یہ ہو گیا ایک نکتہ ہی ہو گیا اچھا یہ بھی آپ کا اس سے تھوڑا سا زیادہ نیچے سوٹ اوپر اٹھتا ہے اس کے برابر اس کے برابر نہیں اس سے تھوڑا سا نیچے اور اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ والا سٹروک یوز کریں اگر آپ کے بس وقت ہے تو میرا کام چیک کر سکتے ہیں لیٹ دیا بھی لیٹ پھیجنے والے کو جربانہ ہوتا ہے بھائی پھر آپ بھیجیں درکل بھیجیں میں دیکھتا ہوں ساتھ جی کمپوزیشن بھیجیے بس کام کرنی تک کمپوزیشن بھیجیے دیکھ سکتے ہیں کمپوزیشن ابھی سے کر ڈالی آپ نے ساتھ جی وہ فلو چیک کروانا تھا چالیں جی دیکھتے ہیں آپ کو یہ چار ہی لکھ کے دکھانے یا کہ بھائی اس سے لکھ کے دکھانے چار ہی لکھ لیں تو باقی مش کرتے رہے ہیں لیکن یہ چار ہی لکھے ہیں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یہ کہ آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں اس میں پھر موٹی موٹی میں باتیں بتا دوں آخر میں یہ ہے کہ آخر میں پوری تختی پھر میں آپ سے لکھواؤں گا لیکن پچھلا سبق بھولا نہیں ہے آپ کا ناشتہ ہے وہ صبح کا جیسے ہی کلم اٹھائیں پہلے علیف سے یادک لکھیں دیکھ کے پھر باقی تختی شروع کریں پھر جب سبق تک پہنچیں تو پھر وہ ایک حافظ ہوتا ہے اس سے جب قانی صاحب سنتے ہیں آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی حافظ بن رہا ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ جس جس پارے میں سبق چل رہا ہوتا ہے وہ سبق بھی سن رہے ہوتے ہیں اس پارے کا جو سبق وہ پارہ جتنا ہوا ہے ایک پاؤ پڑھا ہے آدھا پاؤ یاد کیا ہے تو وہ سبقی کہلاتی ہے اور پیچھے سے بھی ایک پارہ سنا رہا ہوتا ہے روزانہ منزل کہلاتی ہے تو پیچھے منزل بھی پکی کرنی ہے منزل کیا ہے آپ کی علف سے یادک سبقی کیا ہے آپ کی با سے لے کر با را تک با علف سے با را تک سبق کیا ہے آپ کا با سین سے لے کر با طا تک اسامہ بھائی کا کام دیکھتے ہیں سر یہ انگ کونسی یوز کی ہے اپنے جو گولڈنگا لیے مجھے اسی سوال کا انتظار تھا کب سے اور آپ نے سوال کر دی تو یہ ایک بھائی یہ ایک بڑی مہنگی ہے یہ ونسر ان نیوٹن ہے یہ ذرا سی پروفیشنل ایک ہے یہ بھائی ہے میں دکھاتا ہوں پہلے میں اسامہ بھائی کی کمپوزیشن دیکھ لوں تو کمپوزیشن تو آئے گی فلو ماشاءاللہ آپ کا آیا ہے وہ جو اسامہ بھائی ہماری پرسوں کی برکشاپ میں بھی شریک تھے ماشاءاللہ ان سے وہ لفتات ہوئی تو ماشاءاللہ کافی فرق آیا اسامہ بھائی اللہ تعالیٰ مزید آپ کے لئے راز کھولے اور آسانیہ فرمائیں ماشاءاللہ بہت خوش کی ہوئی دیکھیں جید آکھا بہت اچھے بہت اچھے جو چیزیں آپ سے میں نے عرض کی تھی تو بس اس کو پلے باندھیں اور مڑتے رہیں آگے ابھی یہ جب کمپوزیشنز آئیں گی اس میں بتاؤں گا اچھا اس میں تھوڑا سا ہاتھ ہیلنا آپ کا کہیں ٹھیک ہے کہیں ہلو ہے تو خیر یہ پیپر کا بھی تھوڑا سا خصور ہے آرٹ کے پیچھے والا ہے جو ہوتا ہے نا وہ اس میں ہاں تو بس پیپر بھی اچھا رکھنا ہے قلم بھی اچھا رکھنا ہے اور موڈ بھی اچھا رکھنا ہے دیکھیں یہاں پہتری ہے یہاں پر آپ کا قلم زیادہ نہیں ہلو ہے بس جلدی نہیں کرنی تھوڑی سی جلدی ہے جلدی نہیں کرنے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ حصہ تھوڑا سا یہ کمزور ہے اس کو تھوڑا سا اور ایسے تھوڑا سا موڑے اور یہ زیادہ دن سے چلا گیا اس کو بہتر کریں یہ جو انک ہے جس سے میں نے لکھا براؤن والی تو یہ برازیل براؤن ہے یہ وہ والی انک تو میری اوپر رکھی بھی ہے لیکن یہ جو کمپنی ہے نا وہ یہ والی ہے یہ جرمنی کی ہے شیمنک اور پروفیشنل جو یوز ہوتی ہے وہ یہی والی انک یوز ہوتی ہے خرطات جو کرتے ہیں وہ یہی والی انک یوز کرتے ہیں یہ تقریباً پاکستانی یہ توقی سے آپ کو بہتی ہزاری کی اور سعودیہ سے آپ کو دس ہزارو گی سے دیس ہزار روپئی ملے تو یہ انشاءاللہ آگے جا کے جب آپ آرٹ پیس تیار کریں گے آپ سے تیار کروائیں گے انشاءاللہ تو اس وقت آپ کے کام میں آ سکتی ہے لیکن ابھی فیلحال آپ لوگ یہ سونی والی انک چلائیے بلیکنگ یہ جو برینڈڈ ایک ہوتی ہے ان میں سے کیا خاص بات ہوتی ہے یہ جو بلیکنگ ہے اس میں اس کا فلو بہت اچھا ہوتا ہے اس کی جو فائن ہوتی ہے وہ بہت اچھی یعنی یہ فائنڈ پالیٹی کی ہوتی ہے بہت پتلی اور بڑی اچھی مکس ہوئی جبانی جبانی تو یہ دبائی کے کسی بھی مال میں چلے جائیں آپ وہاں ڈائسو کے سٹورز ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ ایزیلی مل جائے گی کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ درہم میں پاکستان میں آکے مہنگی ہو جاتی ہے یہ دبائی سے ایزیلی کوئی آنے جانے والا ہونا تو یہ آپ سترہ نمبر کی یا پھر اٹھائیس نمبر والی منگوال ہے سترہ نمبر ہے اٹھائیس نمبر بھی آتی ہے اس میں اٹھائیس نمبر والی کا ڈھککن جو ہے وہ یہ الہ ہوتا ہے اس کا اٹھوڑا سا اس کا وائٹ ہے سر اس میں پانی ڈالنا ضروری ہے پانی کے بغیر نہیں سمال پانی پانی ڈالنا ضروری ہے ورنہ بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے تو پانی ستر فیصد انک ہو آپ کی تیس فیصد پانی ہو کیلی کی کمپنی کا نام ہے وہ کیسی ہوتی ہے کیلی کیلی میں دو دو چیزیں آتی ہیں ہمارے پاکستان میں دو نمبر ملتی ہے ویسے کیلی کی اچھی ہوتی ہے اوریجنل انک اچھی ہوتی ہے ہمارے ہاں نہیں آتی وہ کیلی اوریجنل بہت دھوڑنے سے ملتی ہے یہ آپ کو نور القلم سے مل جائے گی یہ جو آنلائن سٹور ہے جس کا میں لنک بھیجھتا ہوں ان سے یہ مل جائے گی یہ آپ منگوالیں شمک 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 نہیں ملے گی شمک یہاں پر نہیں ملے گی پاکستان میں یہ ترکی وغیرہ سے آپ منگوائیں تو والد بات ہے کوئی آپ سے لے آئے آنے جانے والا کوئی ہو تو پھر میں آپ کو لنک سے شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بلکہ چونکہ ویڈیو میں بھی لوگ دیکھتے ہیں تو پھر وہ بات مجھ سے سوال دیکھتے ہیں تو یہ ترکی میں ایک ہے کار انسانت آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ان کی ویب سائٹ مل جائے گی یا پھر تریاکی آرٹ تریاکی آرٹ ان میں آپ کو مل جائے گی ترکی میں یہ یورپ سائٹ پہ ہے یہ ایشی ان سائٹ پہ یہ دکان ہے کیا چیز آرڈر کرنے سے آ جاتا ہے بالکل آ جاتا ہے ان سے آپ رفتہ کریں تو وہ شاید آپ کو کھیج دیں اس میں یہی ہوگا کہ آپ لوگ اگر ایسا کریں کہ سب مل جل کے کچھ سوان منگوانو آپنا بجٹ ذرا الگ کریں مل جل کے سب سامان منگوانو اگر پاکستان کے لوگ ہیں تو پھر وہ آسانی ہو جاتی ہے اس طرح سے ذرا آسٹ آپ کی جو کسٹم چارجز ہیں دیلیوری چارجز ہیں وہ ذرا آپ کو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے سر مجھے پیپر کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ پاکستان میں کون سا پیپر یہ جو بلاسی پیپر ہے وہ ملتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت ایکسپنسیو ہے اور میں نے منگوایا تو وہ فوٹوگرافک پک پر آگیا تو وہ تو پھر میرا پورا ویسٹ ہو گیا تو مجھے اگر پاکستان سے پیپر منگوانے جس پر آپ پرتے ہیں تو وہ کون سا ہوگا اور کہاں سے منگوانوں میں کراچی سے منگوانے جی سر پھر مجھ سے رابطہ کروا دیں میں ان کو بتا دوں گا اور باقی یہ کہ ویسے اگر آپ کی پاس جیسے فوٹو کاپی پیپر آگئے تو فوٹو کاپی پیپر کو کام میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان پر کون فلور کی کوٹنگ کریں اور ایک کوٹنگ کریں تو وہ آہار پیپر بن جائے گا تھوڑا سا لمبا کام ہے لیکن وہ پھر ٹریڈیشنل پیپر بن جائے گا کون فلور اور اگ وائٹ کی وہ انشاءاللہ اس کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور کچھ ویڈیوز بھی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو سر میں نے آپ یہ پوچھنا تھا کہ ایک دیکھیں میرے پاس نارمل بانس ہے بیمبو اس کی کلم ہوتی ہے اور ایک یہ جس طرح سے وہ ایرانی ہو گیا وہ کلمیں ہوتی ہیں ان میں بیسک کوئی فرق وغیرہ ہے کوئی لکھنے میں فرق پڑتا ہے یا بس نارمل ہے نہیں کلم کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے تو کچھ سخت ہوتے ہیں کچھ نرم ہوتے ہیں عام طور پر جو بانس ہیں وہ ذرا سخت قسم کے ہوتے ہیں پاکستانی کلم اچھے کلم ہیں ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں لیکن وہ اچھے ہیں بس ان وہ ایک سیزن گزرا ہوا ہو یعنی اچھی طرح پکے ہوئے کلم ہو کچھے نہ ہو گیلے نہ ہو تو پھر وہ اچھے چلتے ہیں اور جو فرق ہے زیادہ فرق لکھنے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ جلدی نرم پڑ جاتے ہیں اور کچھ کلم نرم ہوتے ہیں کچھ کلم سخت ہوتے ہیں ایران کے کچھ کلم ہے جیسے خیزران ہے اب یہ یہ جو دسکولی کلم ہے نا یہ یہ والے جو دسکولی کلم ہے یہ یہ لکھتے لکھتے تھوڑی سے نرم پڑ جاتے ہیں لیکن یہ جیسے کہ یہ معذرت اس کی نوپ بہت زیادہ کالی ہوئی ہوئی ہے یہ خیزران کلم ہے تو یہ بلکل یہ ہڈی ہے خیزران ویسے بھی استقوان ہڈی کو کہتے ہیں نا استقوانی کلم بھی کہتے ہیں تو یہ ہڈی ہے پورا یہ ہڈی ہے یہ بہت مصبوط ہے بہت مصبوط ہے اب پاکستانی بھی یہ جو ہے یہ بانس ہے یہ بھی بہت بہت مصبوط ہے اور اس مختلف ورائٹ اس میں ہیں اس کی قوالٹیز ہیں تو کلم ہوتے ہیں ملکل سخت بھی ہوتے ہیں نرم بھی ہوتے ہیں جیسے یہ جاوی کلم ہے یہ تو بلیڈ ہے پورا تو اپنی اپنی خصوصیات ہیں کلم کی پوچھ لیں آپ سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس جاوی جاوی کلم ہم کے پاس ضرور ہیں لیکن سٹک شاید آویلیبل نہ ہو سٹک میں دکھا دیتا آپ یہ ہے اس کی سٹک یہ ہے سٹک یہ کھجور نمائک درخت ہوتا ہے اس کی تنے میں یہ کچھرے کے طور پر بنتے ہیں تو بڑے چاندار کلم بنتے ہیں اساتذہ نے اس سے پورا پورا قرآن لکھا ہے ایک دفعہ تراج کے اتنے مصبوط کلم ہیں یہ تو تو بڑی مفید باتیں ہوئیں آج الحمدللہ آپ لوگ کے سوالات بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں اس سے سب کو فائدہ ہو جاتا ہے سلنے والوں کو مزید سب کو اپنی جستجو اپنی طلب اپنی تڑپ جاری رکھئے تاکہ اللہ تعالی مزید آپ کو نوازیں مجھے بھی نوازیں اور اپنے ساتھ رحمت اللہ رحمت اللہ